اسلام علیکم ناظرین میں شرافت منظور کشمی نیوز ترس سے آپ کو بتائیں کہ آج یہ ہندوارا چوک میں دیکھا ہوگا جاوید قریشی اپنے کبڑے فارٹے ہوئے میسیج دینا چاہتے ہیں کیا میسیج ہے جاوید قریشی کی جاننے کی کوشش کریں گے جاوید صاحب آپ کا خیر مقدم ہے کشمی نیوز ترسٹ میں شرافت بات کر رہا ہوں جاوید قریشی صاحب کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کبڑے فارٹ نہ کبڑے فارٹ کر سڑک پہ آنا کیا مطلب ہے اس کا یہ جو کل محبوبہ مصفی نے کہا کہ میں ترنگا نے اس کو میسیج دے دی یہاں لاکھوں ہندوستانی بیٹیں ہیں ترنگا اٹھانے کے لیے ترنگا ہمارے دل میں بستا ہے یہ دل میں نے اس کو دکھایا کہ ہمارے دل میں ترنگا بستا ہے آپ کی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم اٹھانے کے لیے ہیں یہاں لاکھوں لوگ اس ترنگے کو سلام کرتے ہیں اور ہندوستان سے ہندوستان کو سلام کرتے ہیں قریشی صاحب جاننے کی کوشش کروں گا دیش کے گداروں کو جوتے مارو ڈیش 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 کیوں بیجے بی نے اسے پہلے بھی ایک نعرہ دیا تھا ڈیلی میں دیش کے گداروں کو گولی مارو ڈیش 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 اس کے بعد گولیاں جو دیش کے کھلاف کام کرے ان کو جھوٹے ہی مارنے ہیں تو آپ کو یہ شعبہ دیتا ہے جوید پرشی کو شعبہ دیتا ہے کہ وہ سڑک پہ ڈیش ڈیش گالیاں دے گالیاں نہیں آئیے تو آپ نے کہا ہے دیش کے گداروں کو آپ کو پھر سے ایک بار سنانا چاہوں گا جوید قریشی صاحب قریش صاحب آپ سنیے آپ کیا کہتے ہیں آپ ایک منٹ پھر سے سنیے اپنے جو نعرے ہیں وہ آپ ایک بار پھر سے سنیے کیونکہ اسے پہلے بھی بی جے پی میں نعرے لگے ہیں جی سنیے آپ کیا کہنا چاہتے تھے آپ سنیے اپنا ایک بار پھر سے نعرہ سنیے دیش کے گداروں کو دیش کے گداروں کو آپ کو یہ شعبہ دیتا ہے جو آپ نے یہ ورڈز استعمال کی ہیں یہ بتا ہے میں شرابت صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میرے موت سے کیا نکل رہا ہے آپ یہ تو ورکر ہیں ساتھ میں آپ بتا سکتے تھے سنیے سنیے کیا کہہ رہا ہے دیش کے گداروں کو بلکل دلکل 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 میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں دیش کے داداروں کو ٹھیک ہے جو عوام ہے یہ یہ بتا رہے ہے ٹھیک ہے ورگر تو آپ کے ساتھ ہے سر ورگر تو آپ کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے جو دیش کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھائے جو دیش کے ماحول کو بگاڑنا چاہے یہاں پہ ان کو جوتے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا اور جیلد قریشی کا یہ آخری سٹپ ہوگا جیلد جیلد جوتے مارنا تو الگ بات ہے اس میں ساتھ سے کچھ ایڈ ہو رہا ہے جوتے کے ساتھ بھی کچھ ایڈ ہو رہا ہے سنا ہوگا اچھا تو مطلب اس کے لئے کوئی تینشن نہیں ہے کسی کو بھی گالیاں سڑک پر مار سکتے ہیں نہیں نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں سیر میں یہ کہہ رہا ہوں کی کیا ہم یہ ڈائائی جائی 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 کہہ سکتے ہیں سڑکوں پہ جو دیش کے کلاب آواز اٹھائے ان کو کن سے پھول میں بھیجو یہاں سے یہاں کے نوجوانوں کو کسی دلدل میں پھتائے میں پھول بھیجو لیکن جعوید کوریشی بی جی پی اعلانس میں ہے پی ڈی پی تب کیا ٹھیک تھی محبو مفتی آج آپ نعرے بازی کر رہے ہیں اس کے کلاب بھائی اس کو محبو مفتی سے پوچھو نا نہیں آپ بتا یہ نا آپ تو نعرے بازی کر رہے ہیں محبو مفتی تو نعرے بازی نہیں کر رہی ہے سڑکوں پہ آپ کر رہے ہیں میں نے اس کا سکیٹمنٹ سنا میں ایک کشمیری ہو کے آپ سے سوال کرتا ہوں میں نے سنا میں نے سنا میں نے سنا میں نے سنا لیکن مجھے یہ بتائیے جب آپ بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار تھی تب وہ ٹھیک تھی اب بی جے پی سے علائدہ ہے اب غلط ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں تھی تو کیوں آپ نے سرکار بنائی کیوں آپ سرکار میں تھے اس کے ساتھ ہوتی تو وہ دیش کے لیے کام کرنے کے لیے نہیں تو پھر سرکار کیوں بنائی اس کے ساتھ اب جعوید صاحب سرکار کیوں بنائی اس کے ساتھ پھر وہ تو بنائی انہوں نے اس تائم پہ بنانی تھی اور کیا بنانی تھی جعوید صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ اس تائم پہ بنانی تھی اب وہ اس ٹائم ٹھیک تھی اب غلط ہے ٹھیک نہیں ہے وہ آپ ان سے پوچھئے مجھ سے مت پوچھئے آپ مجھ سے ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں میرے باز کو آف ہی کر رہے تھے